بسم اللہ الرحمن الرحیم مارے ہارڈ کے لئے نسان دے ہے ہمارے لائے نظام کے لئے نسان دے ہے اس آئل کے وجہ سے ہمارا ہمارا lasting new system ڈیوھر کے لئے跟 میرے پیدا ہے سب سے بڑا تو دوستو آج بریانی کے لئے چیزیں میں آپ کو بتائیں گے اس میں سب سے پہلے اس کے لئے کو اندکہ کٹا ہوا ہے اور یہ اتنے مرچی یود کرنی ہے یہ نمک ہے اور یہ لسن ہے اور یہ بریانی ہے یہ کم کم اس میں ایک لوگ چاول جو ہمیں استعمال کریں گے تو سب سے پہلے ہم نے چھوٹی ہلکی آنچ جو ہے وہ ہم نے سب سے پہلے اس کا مسالہ تیار کریں گے جو بریانی میں جو ہوتا ہے اس کو ہم الہدہ سے ہنٹی کے اندر کیار کریں گے اور سب سے پہلے ہم نے یہ پیاز جو ہے وہ ڈال دیا یہ جو تھا ایک پیاز کا ہم نے کٹا ہوا ڈال دیا اس کے اندر اور یہ جو ریڈ چیلی ہے یہ آپ کے سامنے ہے یہ تیم چمچ یا تھوڑی زیادہ ہے ریڈ چیلی کیونکہ 1 کیجی کے چاول کے حساب سے اور یہ لیسن دیکھ لیں آپ اس طرح کا اتنا لیسن چاہیے یہ ہم نے ڈال دیا اور فائنلی جو ہے فورت آئٹم جو ہے سالٹ ہم اس میں ہم نے اس میں دو چمچ سالٹ کیا ہے یہ بڑے چمچکی میں بات کر رہا ہوں جو کھانے والے چمچ ہوتے ہیں ہم دوستوں اس کو ہم اس طرح سے مکس کر دیں گے اور یہ تھوڑی سی ہیٹ ملنے کے بعد جو ہے وہ ایک گلاس پانی پورا یہ تکمکوی دائیس پہ مل دو سو پچیس پہ مل کے قریب پانی بنتا ہے یہ ہم نے اس میں پانی سادھا ڈال دیا دیکھیں آپ کے سامنے جو آئل کے طور پر ہم نے پانی ہمیں یوز کر رہے ہیں اور یہ ہے سائل آئل جو ہر گھر میں فری ہے بغیر قیمت کے لئے لیکن ہم قیمت والا آئل جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں وہ لاکے اور خاص کر کے لوگ کہتے ہیں جناب ہم جو ہے وہ زیتون زیتون کا آئل پامس برینڈ جو استعمال کرتے ہیں اور میں آپ کی اطلاع کے لئے بتانا چاہتا ہوں کہ جو پامس برینڈ ہے وہ بیسکلی وہ مالش کا تھیل ہے تو پلیس اپنے گھروں میں جو پامس کا آئل آپ یوز کر رہے ہیں اس لئے سمجھ کے کہ یہ ہلتی ہے اور ہماری باڈی کے لئے ٹھیک ہے اسے کسٹرول نہیں ہے بلا 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 وہ پلیس وہ مالش والا آئل ہے زیتون کا آئل جو اصل کھانے والا آئل ہے وہ صرف ایکسٹرہ ورجن ہے اس کے لئے باقی جتن ہلیں آئل ہیں وہ پلیس وہ ان کو نااستعمال کریں وہ سب جو ہے وہ کسی ہور پرپس کے لئے ہیں تو صرف ایک ہی ایکسٹرہ ورجن آئل ہے جب یہ برینڈ بنجا ہے اس کے اوپر وہ آئل اسے ڈال لیں آپ آج میں آپ کو ڈال کے دھاؤں گا بھی تو پلیس وہ آئل استعمال کریں یا پھر مکھن استعمال کریں پکانے کے بعد یا پھر دیسی گی بریانی بنانے کے بعد وہ اس میں استعمال کر لیں پلیس اس کو بنانے کے لئے اس کو پانی کے اندر بنائیں کیونکہ ہم جب اس میں ہیٹ دیتے ہیں تو ہیٹ سے بچانا ہے نیچرل حالت میں اس کو کھانے کوش کریں وہ زیادہ ہمارے لیے صحت مند ہے تو یہ بھی ہم نے رکھا اس کو پندرہ سے بیس منٹ اس آنچ کو پکے گا اور یہ بیس منٹ بعد تک میں یہ تیار ہو جگہ گیا مسالہ اور پھر فردر ہم اس میں چھوچکن ڈالیں گے اور باقی چیزیں ایٹم جو آپ کے بعد میں شیئر کرتے ہیں تو پلیز ہمارے ساتھ رہیے گا بیس منٹ گزرنے کے بعد آپ کو مسالے کی سیئے کنڈیشن ہے اس کو درہ نوٹ کر لیے فردر اگر یہ نہ تیار ہو تو آپ اس کو گرینڈر یوز کر کے یہ اولا گرینڈر یوز اس کو میش کر سکتے ہیں اور اس کو پوری ایک پیسٹ تیار کر سکتے ہیں اور اس پیسٹ کے بعد جو ہے اب ہم اس میں بیلنے کے ٹماٹر کی پیسٹ یہ ایک پہلی ٹماٹر کی پیسٹ ہے یہ تیار ہوئی ہے تو یہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کے بعد جو ہے اس میں ہم ترمیرک ہلدی ڈالیں گے یہ چمچ ہلدی کا ہے اس کے بعد جو ہے وہ ایک پیلی دہی کی جو ہے جو آئل کے طور پر کام کرے گا دہی کا آپ نے دیکھے دہی کا ایک پیلی آپ نے اس میں ڈال لی ہے اس میں ہم نے چکن کرائی نہیں دکھائی تو اس میں ہم نے دہی زیادہ اسمال کی دا اگر یاد ہو آپ کو اسی طرح اس میں دہی زیادہ اسمال ہوگا کیونکہ یہ چکن برینی اگر بیف کی ہو تو دہی اتنا زیادہ اسمال نہیں ہوا سو یہاں دوستو اللہ جو ہے فورٹھ ایٹم اس میں چکن تیکھر ون کیجی چکن ون کیجی چاول ہیں اور ون کیجی کی قریب یہ چکن کے پیسٹ ہیں اور یہ ہم نے اس کو چکن ڈال دیا اب آپ دیکھیں کہ اس کو ہم نے مکس کر دیا اچھے طریقے سے اب تقریبا اس پہ بننے پہ اس کو تیار ہونے پہ پچیس منٹ لگیں گے پچیس سے تیس منٹ دیکھیں سارا مکس ہو گیا اچھے طریقے سے اور یہ اس کا مسالہ تیار ہو جائے گا تھوڑی سے آنچ ہم تیز کر دیتے ہیں یہ آنچ دیکھیں پیس اس طرح سے آنچ ہم نے تیز کر دی اور اس کو ہم نے کر دیا سو پچیس منٹ بعد ہم اس کو دوارہ ہمارا یہ مسالہ تیار ہو جائے گا پھر ہم اس کو مکس کریں گے رائز کے ساتھ اس پہ دیکھیں گے پلیس دیکھتے رہیے گا دوستو ابھی ہمارا چکن کا برینی کیلئے چکن تیار ہو چکا ہے اور اس میں اب ہم نے یہ دیکھ لیں گاور سے یہ آرڈی جسرے چکن کڑھائی بنی دوسری فارم میں اب ہم نے اس کے اندر برینی مسالہ جو ہے دائی میں مکس کیا ہے اور یہ ہم نے برینی مسالہ جو ہے وہ ایڈ کرنا ہے اور یہ ہی مسالہ جو ہے آپ کا چکن برینی کا مسالہ تھا ہم نے اس کو دائی میں میش کیا ہوا تھا اور اس کے ساتھ جو ہے اس کو آپ دوستو اور مچھی طرح سے مکس کر دیں گے اب یہ جو ہے ہم نے رائس جو ہے وہ لیدہ سے تیار کیا ہے یہ دیکھ لیجئے رائس ہم نے لیدہ سے تیار کیا ہے پلیز بوائل کیا ہے اور ان رائس کو جو ہے ہم اس میں پوٹ میں ڈال کے اس کے اندر ہی اب ہم جو ہے برینی مسالہ مکس کریں گے یہ رائس لیدہ سے بوائل ہوئے تھے اور یہ جو چکن ہے وہ اس کو مٹھائیں گے ل targeted یہ سکتے ہیں یہ چکن ہے ولو ڈال کے کے چوٹ میں ڈال کے اس پود میں ڈال آپیں ، یہس کے پر ہم نے مسالہ پڑ رہ لگا دیتے ہیں ایک چاول میں بچا ہلا ہے اور اس کا مزید مکس کر لیا ہے اور اس چاول میں اپس دیکھوں یہ باقی ہاف چاول تھے اس طرح سے پوری لیڈ لگی یہ جو کلر ہے برینی کے لیے ہم یوز کرتے ہیں وہ کلر ہم اس دکے سے اوپر یہ ہم اس پر ڈال دیں گے اچھا ہے ہم نے برینی کو دھم دے دیا یہ دو منٹ ہم نے دیکھیں آنچ کو تیز کی ہے اور یہ دو منٹ آنچ اس میں سب سے پہلے جو بیٹیر کے طور پر ہم نے ایک تواہیوز کی ہے تاکہ ڈائریکٹ ہیڈنا ملے دروائیں اس کو نیچے لگ سکتی ہے تو اس طرح کی وجہ سے وہ خوشکوں کو سلوہ ہیٹ بلے گی اور اس کے بعد اس کو کم سکم پندرہ منٹ کا دھم آپ اس کو آئی اینڈ پر چاہیے پندرہ منٹ دینے کے بعد یہ برینی جو ہے وہ تیار ہو چکی ہوگی اور بہت لزیز برینی ہوگی اور ہم آپ کو پندرہ منٹ بعد دبارہ اس کو دکھاتے ہیں کہ برینی کی شکل کیسی ہے اور آپ کو کیسے لے گا ویل دوستو برینی مزدار آپ کی سامنے تیار ہے اس کو آپ شکل دیکھ لیں اب آپ اتھے سامنے ہے یہ اپنے اوپر پودینہ ہم نے ڈال دی ہے اور فردر ہم اس کو دیش کے اندر نکال کریں اور یہ دیکھئے گا ایک سائیڈ سے ہم نے اس کو پھڑا کلر شاید آپ کو پھڑا کم لگے آپ کی چائز ہے کلر شیطہ ڈالنا چاہیے آپ اس کو پھڑا بھی چیز ڈال کے سرو کر سکتے ہیں اور اس میں چیز کر کے دیکھتا ہوں اس کو سامنے موٹی لبیلی ٹیسٹ اس پہ آپ چاہیں گے اس پہ زتون کا تیل اگر آپ اس میں فیٹ اپنے ایڈ کرنی ہے ایکسٹری ویڈنائل جو ہے یہ آپ اس کے پر استطاع سے ڈال سکتے ہیں جو کہ یہ آپ کے لئے ہلتھی آئل ہوگا تو اس سنداز سے آپ اس کو فیڈ کو ایڈ کر سکیں پلیز یہ آپ کے لئے ہلتھی فیڈ ہے اور یہ ایکسٹر ورجن آئل ہے اس سے آپ کا اور ٹیسٹو ہے وہ بڑھ جائے گا سب سے پہلے ہم نے ایک کلو چاول تھے ہم نے جو اسمال کیے سب سے پہلے ہم نے ایک کلو چاول تھے سب سے باقی چیزیں ساری چکن ایک کی جی چکن تھا تو ہم نے کہہ کہ سب سے پہلے ہم نے چکن پہلے ہم نےquar lider ہی ک morals تک جاؤیا اور اس کے پاس میں جو زہن girl کروجوں نے اب اور ہم نے چکن کے اندر کشہ ہے جوokus پہک پہنڈ کی اندر دائیجے مکس کرکے جو بڑھ جو بڑھانی کا مسہلا تھا وہ ہم نے دعو � хорош پہلے ہم نے چکن کڑی ہماری لئے تیار بنانی Kok Hugo اور پہ انڈ پہ دو منٹ کے لیے دیکھیں توا ہم نے یوز کیا ہے اس کو تیز آنج کے ساتھ اس میں سٹیم بانا ضروری ہے تو کپڑے سے جب ہم نے سٹیم کیا ہے تو ہم نے اس کو پندرہ منٹ کے لیے سٹیم دی ہے دم دی ہے اس کو اور یہ بہترین برینی جو آپ کے سامنے تیار ہے میری آپ سے ریکویسٹ ہے پلیز اس کو اپنے گھروں میں ہیلتی برینی بچوں کو لائیں اور جو کوکنگ آئیز ہیں ہائیڈروجینیٹڈ آئیز ہیں بزار کے پلیز ان سے اپنی جان کھڑائیں رہا تھا ہوں ونڈا فور کلپ ان ساتھی محفل ہے جو خوب کی سیت ملن رہنا چاہتے ہیں اور ساتھ دوسروں کی فکر بھی کرتے ہیں یہی وجہ کہ آج ونڈا فور کلپ الحمدللہ پورے پاکسن میں دو ست کے قریب جو کلپ وہ کام کر رہے ہیں اور اب ہم نے یوٹیوب چینل کے پر آپ کو چھوٹے ایکسیز کے پلیپس بھی شیئر کیا آپ سے اور یہ ہلتی ڈشیں ہم چار پہلے شیئر کر چکے ہیں جس میں مکس ویجیٹیبل اور سبزی گوشت اور چکن کرائی اس کے علاوہ جو ہے بھنڈی بھگاہ رہل کی یہ پانچوی دیش ہے جو بھرینی کی ہم نے تیار کی ہے اس کے بعد پلاو کی باری آئے گی تو پلیز اس ویڈیو کو اگر پسند ہے تو تھامب اپ کیجئے گا اور اس چینل کو دوسروں سے شیئر کیجئے اور اپنی فیمیلیز میں سپیشل اس ویڈیو بھجئے تاکہ لوگ بھرینی بڑے شوق سے کھاتے ہیں اپنا خیارہ کیے گا ہمارے ساتھ رہیے گا لائف ایس ونڈرپل